اسلام علیکم ہائی اس is راہی شانواز خانی and you're watching english with zahir جیسا کہ ہم نے بتایا ہے کہ تینسز کے بغیر انگلیش کا سکنام بہت موشل ہے آپ کی تینسز کے اوپر اچھی اعبور ہوگی آپ کی کمانڈ تینسز کے اوپر بہت اچھی ہوگی تو انگلیش کے اوپر آپ کی کمانڈ بہت اچھی ہوگی ہم نے پیچھلی کلاسز کے اندر پریزن کانچینیز کو بھی ڈسکس کیا پھر پاس کانچینیز کو ڈسکس کیا اور آج ہم فیچر کانچینیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم یہ تینوں کانچینیز کے ٹینسز کو ڈسکس کرنے کے بعد پھر ہم انڈیفنیٹ کی طرف جائیں گے پریزن انڈیفنیٹ پاس انڈیفنیٹ اور سویچر انڈیفنیٹ کو ڈسکس کریں گے کیونکہ کانچنیوز کی شکلیں تھوڑی سی ملتی ہیں ان کی پیچان سیم ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے پہلے کانچنیوز کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے امید ہے پیشلی کلاسز سے آپ نے بہت کوئی سیکھو گا اور آپ نے خوب پریکٹس کی ہوگی اور پریکٹس کے بعد آپ کو امپرومنٹ نظر آگئی ہوگی چلیں دیکھتے ہیں آج کے لیکچر کے اندر پہلے تو آج کی وکیبلری کیا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے لیکچر کے اندر وکیبلری لازمی کرواتے ہیں کیونکہ without وکیبلری it's not possible to learn to speak English clear so آج کی ہماری وکیبلری out of temper جی out of temper کا منطب ہوتا ہے ٹھیک نہیں مطلب غصے میں جب ایک بندہ out of temper ہوتا ہے تو وہ مزاج سے باہر ہوتا ہے I am out of temper today please don't discuss with me آج میرا کچھ مزاج چیخ نہیں ہے میں ایسا discuss نہ کریں next ہے burst into tears burst into tears کا مطلب ہوتا ہے آنسوں کا پھوچ نکلنا جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے جب ایک بچے کو دیکھا کچھرے کے ڈھیر پہ بیٹھ کے سوکی روٹی کھا رہا ہے تو میرے آنسوں پھوچ نکلے when I saw a kid eating on the pile of the trash and eating the masturbate I have bursted into my tears مطلب آپ کے آنسوں ایک دم پھوچ نکلتے ہیں pin drop silence pin drop silence کا مطلب ہوتا ہے مکمل خاموشی مطلب ہے جو paper pen ہوتی ہے زمین پہ گرتی ہے تو اس کی بہت دھیمی آواز ہوتی ہے اتنی آواز بھی نہ ہے I want pin drop silence in the room attached high value کا مطلب ہوتا ہے آلخ اہمیت دینا زیادہ اہمیت دینا کسی جیس کے ساتھ آپ کی زیادہ اٹیچمنٹ ہے I attach high value with my friends میں اپنے فرینز کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں to look down upon to look down upon کا مطلب ہوتا ہے حکیر سمجھنا کسی کو کم تر سمجھنا جسے اب کہتے ہیں کسی کو don't look anybody down کسی کو کم تر مس سمجھیں next is jod and junk یہ جھٹکے کو کہتے ہیں جانا ہم جھٹکا لگ جاتا ہے بندے کو جیسے ہاتھ یوں کرتے ہیں تو جھٹکا لگتا ہے یہاں پہ that is called short in english and jerk as well deny in car denial in car hand over کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کسی کے حوالے کر دینا I hand it over my car to my friends میں نے اپنی کار اپنے دوست کے حوالے کہہ دی kin kin کہتے ہیں رشتدار کو he is my kin وہ یہ میرا رشتدار ہے relative جیسے کہتے ہیں اسے ہم kin بھی use کر سکتے ہیں lay down کا مطلب ہے to keep something on the floor کسی چیز کو زمین پہ رکھنے کو کہتے ہیں آپ کے پاس کوئی چیز کچھن اچھایا ہوئے تو آپ کو کوئی کہہ سکتے ہیں please lay down اس زمین پہ رکھ دو crunch کا مطلب ہے danceوں سے چھوٹا چھوٹا کرنا crunch do your worst do your worst کا مطلب ہے بھیجو نہیں کہتے ہیں میں تو بلا جاؤں گا جو کرنا ہے do your worst i can't bear tears in your eyes میں آپ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا bear کا مطلب برداشت کرنا ہوتا ہے tears کا مطلب آنسو ہوتا ہے آپ والدہ کے سامنے بیٹھے ہیں والدہ رو رہی تو آپ کہہ سکتے ہیں i can't bear tears in your eyes میں آپ کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا next you are my hidden enemy hidden enemy کے مطلب ہے چھپا ہوا دشمن جو موقع دیکھتے وار کرتا ہے you are snake in the grass غاس میں چھپا ہوا سام جو کہ چھپ کے وار کرتا ہے تو ان دونوں کا مطلب ہے تم میرے آستین کے سام ہو آستین کے سام مطلب پاس میں ہے چھپا ہوا ہے اور وار کرتا ہے life has been very hectic زندگی بہت مصروف ہو گئی hecticly busy کو کہتے ہیں آج کا جیسے life بہت مصروف ہو گئی ہم کہہ سکتے ہیں life has been very hectic clear تو آج کا 10 سے future continuous جی ہاں جس کا آپ کے انتظار تھا present continuous past continuous and future continuous future continuous continuous کا جیسے کے concepts میں نے آپ کو clear کر دیا ہے پیشلی classes کے اندار کہ جو کام آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے جو progress میں ہیں work وہ continues کلاتا ہے تو future continuous کی ہوگا آپ کل کے بارے میں تصور کریں تھوڑا سا imagination کریں کل کہ کل فلان کیا کر رہا ہوگا فلان کیا کر رہا ہوگا تو easily آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا for example یہ imagine کریں آپ گھر سے باہر ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے گھر کے سارے ارکان all the family members are present at your home and they are doing something وہ کچھ کر رہے ہیں آپ وہاں سے بیٹھ کے ایک imagination کر رہے ہیں ابو جو ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے سننا درم میرے sentences آپ نے اور سے سننے future continuous ابھی clear ہو جائے گا آپ کو ابو چر ویجن دیکھ رہے ہوں گے ابو جو ہے وہ ابو کے لیے چھائے بنا رہے ہوں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے اچھا چھوٹی بہن جو وہ ڈسٹنگ کر رہی ہوگی بھائی جو ہے نا وہ کار دھو رہا ہوگا انکل جو ہے نا وہ پودوں کو پانی دے رہے ہوں گے اب اس طرح کے دیکھیں کوئی کیا کر رہا ہوگا یہ رہا ہوگا رہی ہوگی رہے ہوں گے اردو میں اس کی یہ پچھانے لیکن آپ نے concept سمجھنا ہے concept سمجھنا ہے کہ رہا ہوگا رہی ہوگی اب کیا کر رہا ہوگا آپ کے ساتھ سے ایک دوست گزرا دوسرا دوست بھی آپ کے ساتھ ہے کہ کہاں جا رہا ہے آپ نے فوراں کہا یہ college جا رہا ہوگا پھر جرگی بعد college جا رہا ہوگا clear اس کو فارمولا دیکھتے ہیں subject plus will be plus ii form plus object clear یہاں پہ shell بھی لگتا ہے لیکن modern english کے اندر american english کے اندر shell کو ختم کر دیا گیا ہے اب ہر جگہ پہ will کا استعمال ہوتا ہے clear so will be plus ii form plus object they will word of love sentence ہے وہ ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے کون کر رہا ہے وہ کر رہے تو وہ کون ہے they will be waiting for us they will be waiting for us clear she will be getting dressed for party وہ پارٹی کے لئے تیار ہو رہی ہوگی اب ہی چھائے بنا رہی ہوگی کیا انگلیس ہوگی mother will be making tea یاد رکھیں will be یہ structure اگر آپ کو سمجھ آیا جائے کہ future continues میں will be کے بعد ing form لگتی ہے اگر یہ structure آپ کے ذہنشین ہو جائے so i don't think so that you would face any sort of problem making sentences clear will be plus ing form اب ہی چھائے بنا رہے ہوگی mother will be making tea clear sister will be sweeping بھائی car دو رہا ہوگا brother will be washing the car انکل جو ہے وہ پودو کو پانی دے رہے ہوں گے انکل will be watering the garden پانی دینے کو ابھی water جاہا جاتا ہے انکل will be watering the garden اب آپ اس طرح کے وزید سینٹنس بنا سکتے ہیں clear for example میں اب کل کا آپ سوچ رہے ہیں کہ کل میں اس ٹائم کیا کر رہا ہوں گا تو آپ ہی کہہ سکتے ہیں tomorrow on this time i'll be taking class میں کلاس لے رہا ہوں گا i'll be talking with my friends میں اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں گا clear we will be آپ پکنک پہ جانے کا آپ کا کل کا ارادہ ہے تو آپ کہتے ہیں کل اس ٹائم ہم جو ہیں وہ سویمنگ کر رہے ہوں گے tomorrow on this time we will be swimming clear اب فیچر کانچی ڈیوز آپ کو پتا ہے فیچر کانچی ڈیوز کا helping work will ہے بعض لوگ b کو بھی سمجھنا ہے but it's wrong یہاں پر صرف helping work will ہے b نہیں ہے اور جب بھی negative confirmative بنائے جاتا ہے will کے بعد not لگائیں گے will کو کھان سے پکل کے شروع میں لے کے جائیں گے تو confirmative بن جائیں گے جیسے کہ ہم نے کیا ہوئے سکتے ہیں یہ بھی سکتے ہیں وہ کٹتوں کے لیے تسкіل نہیں ہے توgehیں گے căمیان کو کٹتے ہیں کچھ رکھتا ہے بھائی کہ وہ پٹی کے لیے تسلسل ہو رہے ہوگي کچھ田 کہ پٹی نہیں ہے وہ پٹی الم fret کہ آكاز کہ آ کیا ڈری اور why will she be getting dressed for the party وہ party کے لئے کیوں تیار ہو رہی ہوگی ہم ان پانچ سنٹنسز کی پریکٹس کرتے ہیں آپ میرے بعد ریپیٹ کریں ٹھیک ہے she will be making tea she will not be making tea will she be making tea will she not be making tea why will she be making tea and why will she not be making tea یہ چھ سنٹنسز آپ کو بنانے آگے یہ تو فیجل کو پر آپ کو 100% کمانڈ ہوگی اگر یہ چھ سنٹنسز آپ کو آگے for the whole he will be he will be waiting for us he will not be waiting for us will he be waiting for us will he not be waiting for us where will he be waiting for us and where will he not be waiting for us اور اس طرح کہ آپ سکھ سنٹنسز بنایں اور کوب پریکٹس کریں تو فیجر فیمٹنیز کی آپ یوں پریکٹس کریں نیگٹیب کنفرمیٹیب و فیمیلی نیگٹیب و فیمیلی یہ سارے سنٹنسز کی کوب پریکٹس کریں اور ایک اور حربہ ہے ایک اور میتھڑ ہے یہ چھ سنٹنسز ہوتے ہیں اس کو آپ ایک سانس میں لازمی رٹھیں for the whole she will be cooking she will not be cooking will she be cooking will she not be cooking what will she be cooking what will she not be cooking اگر یہ چھ سنٹنسز آپ نے ایک سانس میں رٹھ لیے تو بہت اچھی آپ کی پریکٹس ہوگی اور بہت اچھی کمانڈ ہو جائے گی آپ کو بولنے میں انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگی یہ تو ہمارا فیچر کانڈی نیوز آپ کو سمجھ آگیا ہوگا فیچر کانڈی نیوز کے اندر کچھ اور سٹکچر نیوز کیے جاتے ہیں جو کہ ہم اس کلاس کے اندر آپ کو بھی بتا رہے ہیں فیچر کانڈی نیوز کا پہلا سٹکچر جو ہم نیوز کرتے ہیں وہ ہے must be plus ing must be plus ing کے مطلب ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں وہ ضرور کلاس لے رہا ہوگا وہ ضرور میرے انتظار کر رہا ہوگا اب وہ ضرور ہمارے لئے چاہے بنا رہی ہوگی تو جب ہم ضرور کی بات کرتے ہیں تو must be plus ing لگ جائے گا سر must be taking class سر ضرور کلاس لے رہے ہوگی father must be reading the newspaper اب وہ ضرور اخبار پڑھ رہے ہوگی mother must be making بریانی today for us ہمیں ضرور آج مانے لئے بریانی بنا رہی ہوگی سمجھا گیا must use ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں وہ ضرور کر رہا ہوگا maybe plus ing maybe وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں آپ کہتے ہیں شاید کر رہا ہوگا آپ کو شورٹی نہیں ہے یار وہ رکسانہ جو ہے وہ گھر میں جھڑو لگا رہی ہوگی فرل اپل آپ سوچتے ہیں پھر کہتے ہیں یار شاید لگا رہی ہوگی کنفرم نہیں ہے پھر کہتے ہیں she may be sweeping yes sir may be taking class شاید sir کلاس لے رہے ہوں گے clear کوئی بندہ جا رہا ہے تو آپ prediction کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں یار شاید یہ کلاس لینے جا رہا ہوگا he he may be going to take class he may be going to take class she may be waiting for her brother شاید اپنے بھائی انتظار کر رہی ہوگی may کی جگہ might بھی لگا سکتے ہیں both our same اگر اس sense میں آ جائے she might be taking class یا sir might be taking class اور sir may be taking class تو سمجھ لیں both our same there is no difference ان میں کوئی بھرک نہیں ہے دونوں کا meaning Sam ہے clear تو اب دیکھیں three structures ہی ہوگے اور ایک یہ must will be والا ہوگیا ان چار structures کی آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے دیں گے he will be taking class وہ کلاس لے رہا ہوگا he must be taking class وہ کلاس ضرور لے رہا ہوگا he may be taking class شاید وہ کلاس لے رہا ہوگا and he might be taking class شاید وہ کلاس لے رہا ہوگا یہ چار کے چار structures جو ہیں وہ feature continuous کو پریزنٹ کرتے ہیں clear اب آپ اس طرح کے سر test بنایں feature continuous کی خوب پریکٹس کریں اور ان structure کی خوب پریکٹس کریں vocabulary کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر word سے دو چار sentences بنا دیں اور ایک اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو structure ہم پڑھیں اسی structure کی vocabulary کو اسی structure کے اندر use کریں ایک میں sentence بنا کے دکھاتا ہوں باقی آپ خود اس کی پریکٹس کریں فردر پل آج ہم نے پڑھا feature continuous اور feature continuous کے ذرے word استعمال کرتے ہیں out of temper out of temper کا مطب جیسے کہ ہم نے بتایا ہے اس کے مطبت ہے ناراض فردر پل ہم اس کے اندر use کرنے کی کوشش کرتے ہیں he will be getting out of temper وہ نراض ہو رہا ہوگا out of temper نراض کو کہتے ہو نراض ہو رہے کو get out of temper کہیں گے he will be getting out of temper وہ نراض ہو رہا ہوگا she will be getting out of temper وہ نراض ہو رہی ہوگی چلو بھئی جائیں نا اس سے ملنے جائیں وہ نراض ہو رہا ہوگا let's go to meet with her let's go to meet with him he will be getting out of temper اب یوں vocabulary کو اٹھا اس کے لئے استعمال کریں اور دیکھیں کہ ایسے آپ کا سنننس بھی بانے گا structure بھی کلیر ہوگا اور vocabulary بھی خاندانی طریقے سے یاد ہوگی clear this is the best way to do the practice of the vocabulary i don't think so after having such sort of the practice you're done to improve میں نہیں سمجھتا کہ آپ اسی practice کریں اور آپ کی English improve نہ ہو this is the easiest method of learning English hopefully آپ سیدھ رہے ہوگی clear اور سنننس کو بھی ہو بھی یاد کریں اچھا ایک چیز بندہ نہ بھول گیا who will be calling me یہ ایک سننس میں نے لکھا یہ ایک سننس میں بھول گیا آپ کو سننس میں بنا رہے ہوگی ایک بندہ جا رہا ہے کہتے کہ کہاں جا رہا ہوگا where will he be going وہ کہتے کہ he will be going to the hospital وہ hospital جا رہا کیوں جا رہا ہوگا why will he be going to the hospital یہ ضرور کسی پیشنٹ کو دیکھنے جا رہا ہوگا he must be going to see any patient in the hospital دیکھیں کوسن بنائیں خود کوسن ریز کریں کوئی بندہ پکار ہے کیا پکار ہوگا کوئی بندہ کیوں چلا رہا ہوگا why will he be driving the car دروازے پر ٹک 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 یہ کون دفتک دے رہا ہوگا who will be knocking at the door کوئی بندہ چیزے انجھے اگریزی بھول رہا ہوگا یہ کون اگریزی بھول رہا ہوگا who will be speaking English ان سے کوسن بنائیں اور خود جواب دینے کی کوشش کریں دیکھیں اگر آپ 30 کوسن بنائیں اور خود جواب دیتے ہیں what will what will Ali be speaking with his friends Ali اپنے دوستوں نے کیا بھول رہا ہے he will be speaking English with his friend okay what will آشا be reading in the book آشا will be reading آشا will be reading a story in the book خود 30 کوسن بولے اور خود جواب دینے کی کوشش کریں کر کے دیکھیں اگر آپ کی improvement نہ ہوئی جو ورزی آپ مجھے کہیں اور یہ 30 کوسن ہر سٹکچر سے لازمی اپنے if nobody is here to speak with you کوئی آپ کے ساتھ بولنے والا ہے یہ ٹینشن نہیں لے اپنے ساتھ بولو اپنے ساتھ کیسے بولیں جیسے کہ میں نے بتایا ہے یہ خود سے خود سے اپنے آپ کو سیکنڈ پرسن سمجھو دیکھیں میں فردر پل اپنے ساتھ میں کیوں نے مسٹر ساہی یاس پلیز okay what will Ali be talking about well Ali will be talking about his parents دیکھیں میں نے خود کوسن کیا اور خود ہی جواب دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی آپ کی پریکٹیس ہو رہی ہے آپ پر ایک انوارمنٹ مل رہے ایک چینس مل رہا ہے پریکٹیس کرنے کا so this is the best which improve your english thank you very much اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہمیں کمچ کریں اور شیئر کریں thank you very much and keep on watching our videos stay blessed Allah